اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجامہ کروائیے ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ہجامہ ہجامہ کیا ہوتا ہے کپنگ جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ خال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے گندہ خون میرے نبی کیا کرتے تھے ایسے کپ ہوتے تھے وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو پیوں لگاتے تھے پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور خال اپر آتی تھی پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے آج بلیڈ ہے کٹ لگا کر ہلکہ ہلکے پھر اس کو ویکیوم بنا کر پھر یہاں گاڑ دیتے تھے تو اس سے جتنا گندہ زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہجامہ اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا ڈھونڈو تلاش کرو اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوڑ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا ہجامہ غزہ سماسے پکوڑے نہ کھاؤ دہیں بھلے نہ کھاؤ اور یہ ڈرنک نہ پیو اور یہ روست بھروست نہ کھاؤ غزہ سادہ رکھو ہجامہ کرو تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے میرے نبی کا طرز تعام طرز خراب طرز علاج آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی آپ جب ہج پہ آ رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائی یہاں 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 آپ کا آخری ہجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ ہجامہ کرواتے تھے یہ کپنگ وہ خون نکالتے ہیں سارا بوڈی کا خون گندہ باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے بغیر دواؤں کہ اللہ شفاہیہ آپ کا دیتا ہے غزہ سادہ کھاؤ رات کو جلدی سو صبح جلدی اٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مونڈوں کے درمیان پر ہجامہ لگائی ہے جس کو عربی میں القاہی کہتے ہیں چنانچہ علامہ ابن قیم نے طب نبوی میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کے دونوں طرف اور مونڈوں کے درمیان ہجامہ لگایا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کے دونوں طرف اور مونڈوں کے درمیان ہجامہ لگایا کرتے تھے اللہ هو اللہ 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 اللہ هو اللہ